ہائے دوستو ویلکم ٹو مائی چینل آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں ایک نئے اپیسوڈ میں تو آج سوہنا کھان کا جنمدین ہے تو سب سے پہلے سوہنا کھان کو جنمدین کی بہت ساری بتائی شب کامنا ہے کہ سوہنا کھان ایسی آگے بڑھتی رہے اور جو ان کی فلم آ رہی ہے کنگ اس کنگ میں ایسی ایکٹنگ کریں کہ جو ان کے ہیٹرز ہیں جنہیں لگتا ہے کہ سوہنا کھان سے کچھ نہیں ہوگا ان کے ویعے سے فلم ڈوب سکتی ہے ان سبھی کے موہ پہ ٹالا لگ جائے یا پھر اکرارہ تماشا ہمارے اپنے پرفارمنس سے یہ ہم امید کر رہے ہیں تو جنمدین کی بہت ساری بدائی شب کامنا ہے بہت سارے سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ کنگ کا ٹیزر کب تک ریلیز ہوگا آج کیا ریلیز ہونا چاہیے تھا آج سوہنا کھان کا جنمدین ہے تو ساؤت کے فلموں میں کسی ایکٹر کا جنمدین ہوتا ہے اور وہاں تو بھائی الگ کلچر ہے وہاں تو فلمیں اناؤنس ہوتی ہے تو چار چائے منٹ کا اناؤنس میں ویڈیو آتا ہے ٹیزر بولی ووڈ میں چائے منٹ کا نہیں ہوتا ہے ٹریڈر چائے منٹ کا نہیں ہوتا ہے لیکن وہاں ساؤت کی فلموں میں اناؤنسمنٹ چائے منٹ کا ہوتا ہے وہاں کی الگ باتیں ہیں وہاں الگ طرح سے کام کیا جاتا ہے وہاں فینسی پہ چلتی چلتے ہیں پورا انڈیسٹری چلتی ہے لیکن بولی ووڈ کچھ الگ ہے بولی ووڈ اس طرح سے کام نہیں کرتا ہے اب فلم کا ٹیزر دوستو کب آ سکتا ہے یہ آپ سبی کا سوال ہے یا پھر ایناؤنسمنٹ ایک ویڈیو کب آئے گا یہ تو ہنڈر پرسنٹ کم فارم ہے کہ اس فلم کا ایک ایناؤنسمنٹ ویڈیو آئے گا جیسے جوان کا آیا تھا لیکن شاروک خان اس طرح سے فلمیں ایناؤنس نہیں کرتے ہیں جب تک ان کی فلم پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ شوٹ نہ ہو جائے یا پھر ایک سیڈول ختم نہ ہو جائے تب تک وہ کسی طرح کا ایناؤنسمنٹ نہیں کرتے ہیں سیٹ سے تصویریں آئے گی آپ تصویریں دیکھیں گے لیکن فلم کا اوفیسین ایناؤنسمنٹ نہیں ہوگا آپ کو یاد ہوگا جوان کے وقت پہ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ پونے کا پہلا سیڈول جو میٹرو والا سیڈول تھا وہ ختم ہوا تب جا کے فلم ایناؤنس ہوئی ٹائٹل کے ساتھ ریلیز ڈیٹ کے ساتھ تو ابھی تک دوستو اس فلم کا ٹیزر نہیں بنا ہے ابھی تک اس فلم پہ کام شروع نہیں ہوا ہے اگلے مہینے سے اس فلم پہ کام شروع ہوگا انیرود اس فلم کے بی جی ایم تیار کر رہے ہیں یہ بات بلکل سچ ہے انیرود لگتار کام کر رہے ہیں کہ ٹیزر میں کس طرح سے جو اناؤنسمنٹ ویڈیو آئے گا پہلا جو کنٹینٹ ریلیز ہوگا اس میں کس طرح سے بی جی ایم سے وہ لوگوں کو ایکسائٹ کر سکتے ہیں فلم کا ہائپ کیسے بڑھ سکتا ہے تو اس پہ انیرود کام کر رہے ہیں اور اگلے مہینے سے شروع ہو رہی ہے تو پہلا شیڈول بہت چھوٹا شیڈول ہوگا پانچ سے سات دینوں کا شیڈول ہوگا پہلا تو وہاں سے ٹیزر وغیرے شوٹ ہو جائیں گے اور فوٹو شوٹ ہو جائیں گے تو دو تین پوشٹر اور ایک اناؤنسمنٹ ویڈیو کے ساتھ اس فلم کو اناؤنس کیا جائے گا شارو خان کا کردار دوستو بہت ہی ماس کردار لکھا گیا ہے سجائے گھوس نے لکھا ہے سدہات آنند کا بھی انوالمنٹ اس پوری فلم پروسس میں شارو خان بھی ہے تو شارو خان کا جو کہا جا رہا ہے کریکٹر ہے وہ ساٹھ سال کا ہے یعنی ساٹھ سال کی عمر کا کریکٹر ہے شارو خان اس وقت پہ جس ایج میں ہے اسی ایج کا کریکٹر ہے اور کہانی بہت انٹریسٹنگ ہے بہت الگ ہے بہت الگ جانر ہے بولیوڈ کے لیے بولیوڈ اس سے پہلے اس طرح کی جانر کی فلمیں نہیں بنایا ہے تو میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کینگ کے لیے کہ بھائی ایکشن ہوگا تھریلر ہوگا ڈراما ہوگا ایموشن ہوگا سب کچھ ہوگا اس فلم میں لیکن سوہانا خان کیسے ایکٹنگ کریں گی اس پہ بہت کچھ نیر بھر ہے کہا جا رہا ہے کہ سوہانا خان کے اوپر یہ پوری فلم ہے شارو خان ان کے گروہ بنیں گے یا پھر دون ہے شارو خان اس فلم ہے تو سوہانا خان کو بدلہ لینا اپنے فیملی کو مارنے والے کو تو شارو خان ساتھ آئیں گے یا بچائیں گے انہیں سکھائیں گے اسی طرح کچھ فلم کا کنسٹ بتایا جا رہا ہے ابھی تو دوستو یہ اوپر اوپر چیزیں پتا ہے ہنڈر پر سے نہیں پتا ہے کہ یہی کنسٹ ہوگا اب آگے جو بھی جنگ کر رہے گی میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا فلحال ٹیزر ابھی ریلیز نہیں ہوگا انہاؤسمنٹ بھی ابھی نہیں ہوگا کیونکہ ایک سین بھی دوستو شوٹ نہیں ہوا ہے تو ایک سین ایک بار شوٹ ہو جائے ایک سین کیا پانچھین سین شوٹ ہو جائے ایک سیڈل ختم ہو جائے تو اس کے بعد ایک تکڑا انہاؤسمنٹ ویڈیو آئے گا اس انہاؤسمنٹ ویڈیو میں جو میوزک استعمال کیا جائے گا بی جی ام اس کا تھیم تیار کر رہے ہیں انیرود تو جو بھی جنگکاری آگے ہوگی میں آپ سبھی کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا تو آپ دیکھتے رہیں فیف نیوز کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کتنے ایکسائٹیڈ اس فلم کیلئے کیا کنگ کا ہائپ جوان اور پتھان جیسا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کمنٹ کر کے بتائیں دیکھتے رہیں فیف نیوز سپورٹ کریں لائک کریں سبسکرائب کریں